2023 میں اسطونیا کے ویزا آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اسطونی کی میسی بھی پاکستان میں واقعہ نہیں ہے اسطونیا ایک شنن پرنٹیز میں آتا ہے تو اس کا ویزا کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم بلکاوم ٹوئے یوٹیوب چینل ویزا کنسررل و لگ ویزا کنسررل و لگ ساتھ میں ہوں آپ کا دوازہ شانس دی اگر ابھی تک آپ نے مارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب کے آن سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اپل آئیکنز لازل پرس کیجئے گا تاکہ جب یہ لاغ ہو ویزا انفرمیشنز ہوں پاک پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کی سلاغ رہا ہم بات کریں گے استونیا ویزا کے بارے میں اگر آپ استونیا ویزا حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو انفرمیشنز رہیں گے تو اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو سا انفرمیشن اس ویڈیو سے مل سکیں اسفنانی ایک شنگرنٹیس میں آتا ہے اسactions ان کینٹیس میں زیادہ ویزے اپلائے ہو رہے ہیں جو ٹوئیی س earsپورٹس کے لیے تھے ہیں اس کو آپ فراس، اپلی، جرمنی، چیک ریب اپلیک، سپئیر ان کرنٹیس کے لوگ زیادہ ویزے اپلائے کرتے ہیں جبکہ لیتونیا، اسپنیا، سلوکیا، سلووینیا یہ بھی شنگرنٹیس میں آتے ہیں تو ان کے بہت کم لوگ ویزا اپلائے کرتے ہیں اور ان کے ویجے ویجا ریشو بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ذائری سی بات ہے فرانس اور کرنٹس کے جو ویجا زیادہ اپلائے ہوتے ہیں ٹیل ہی اگر 150 اے 200 پاسپورٹ جاتے ہیں تو اس میں سے ڈسین انہوں نے کرنا ہوتا ہے جبکہ اسطانیہ کے لئے اتنے پاسپورٹ سگمیٹ نہیں ہوتے آپ اسطانیہ کا ویجا لے کے باقی شن انٹرٹیزوں بھی گوم سکتے ہیں پسٹ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے لیکوائیڈ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اسطانیہ یہ لیکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اسے آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ آپ کا سکھ منٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اس میں بلینک پیچھ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ڈو پکچرز وائیڈ بیگ لاؤڈ کے ساتھ اور سکھ منٹ سے پرانے پکچر اپسٹیابل نہیں ہوتی 35x45 جو اکسٹریک سائز ہے شن انٹرٹیز کے لئے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ڈی کارڈ ڈی کارڈ کا فرنڈ اور بیک اے فور پیجے پرنٹ ہونے چاہیے آپ کی افرسی فیمیشن سرٹیفکیٹ اور اگر آپ نیلی میریڈ ہے تو اپنا امرسی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں ٹیکسٹی ڈاکومنٹس جس میں آپ کا اپی 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 اٹین اور لاسٹ ایک سے دو سال کے آپ کے ٹیکسٹی آنس آتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں پاسپورٹ کوپیز پاسپورٹ کو پی اپی 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 اوڈ کنٹری یہاں خول کروانیے کسی پھائم کرنے کے لئے اös اپنے دے پر انہوں کا اٹھاری ملوج راوعی ہے یہ یہ ہے ، دے پہنے دن چلیکنٹ شفت ہے جے آپ سے پہنچ t diz失م لوگ را ہے کسی اینرو حلیٰٹ کو رب alta ساؤنی رہو ہے شفت ہے اگر بار کے بزنسمن کے لیے بزنسمن کے لئے بیزنس ب کرنے سانس دن پیسار بزنس سوستنگ آر بزنس اپی آر امیور اندین بزنس چٹیکر بزنس ٹیکسٹرز لات دو سے تین سال کے اور اگر آپ کا بزنس کشیور فرم ایسے سی پی میں ہے یا پورس ایسٹرڈ ہے فوڈ کورٹ سے تو آپ وہ سیٹکیٹ بھی ساتھ میں اٹیچ کر سکتے ہیں اور جہاں تک بازی بینک شرمڈ کی لازس ایکسپرد کی بینک شرمڈ میں بینک شرمڈ کا فرس پیج لاز پیج اور بینک لیٹر بینک شرمڈ سٹیپ ہونا چاہیے تب آپ کی بینک شرمڈ ایکسپٹیبل ہوتی ہے اور سیونڈ دے سے پورانی بینک شرمڈ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی کسی بھی کنٹری کے لیے اور اس میں یہ کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے اور جو سیلزی اب آپ کے اکانڈ میں آنی چاہیے کہ آپ کو کیش ہونی چاہیے وہ بیٹری ایمج ہوتا ہے سیلری اگر آپ کے اکانڈ میں آ رہی ہے تو بیٹری ایمج ہوتا ہے کہ آپ کے اکانڈ میں سیلری آ رہی ہے تو وہ ویریفائیڈ ہو سکتی ہے ادھروز یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے ایمپلائی لیٹر بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو منچر کروانا بڑتا ہے کہ یہ سیلری آپ کو بیٹری ایش ملتی ہے اس کے بعد اپنے اکانڈ میں ڈپوزٹ کرتے ہیں اور سیلی کلوزنگ بیلنس کتنا ہونا چاہیے مینی نوم جو ہے 8 سے 10 لاکھ آپ کے اکانڈ میں ہونا چاہیے اور جہاں تک بعد ہے بزنسمن بزنسمن کے لیے 10 سے 12 لاکھ اکانڈ میں ہونا چاہیے اور پھر بھی اگر اس سے زیادہ بیلنس ہے وہ دپینٹ کے لیے اپنے بزنس کی ورک پہ ہے لیکن مینی نوم 8 سے 10 لاکھ آپ کے اکانڈ میں ہونا چاہیے جو ایک اچھا بیلنس کنسیڈل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ایڈیشنل ڈاکمٹس آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل ڈاکمٹس ہی آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کو پروپٹی ڈاکمٹس آ جاتے ہیں کوئی کمیرشنل کوئی ریزیشنل پروپٹی آپ کے نام پر ہے کیڈ کارڈ کی بیش روڈ آپ بھی use کر سکتے ہیں کوئی رنٹل انکم آپ کے اکانڈ میں آ رہی ہے جیزوگر، فلیٹ یا کوئی شاپ آپ نے رنٹ پر دیوئی ہے اس کی رنٹل انکم آپ کے اکانڈ میں آ رہی ہے تو وہ ڈاکمٹس بھی آپ ساتھ میں اٹیج کر سکتے ہیں اور آپ بازگردہ اس کے لئے ڈاکمٹس کہاں پر سبمٹ ہوتے ہیں اس کو کون سی بیشیٹ ڈیل کرتی ہے اسٹونیا کا ویزا دینے کے لئے اسٹونیا کا ویزا حاصل کرنے کے لئے اس کو ہنگری بیشیٹ ڈیل کرتی ہے اور آپ کے ڈاکمٹس ہیں ہنگری بیشیٹ میں سبمٹ کی جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اس کا پروسیجر ہوتا ہے اسٹونیا ویزیٹ ویزا کی اپائرمنٹ ہوتی ہے اور جیسے اپائرمنٹ آپ کی ہوتی ہے اس دن آپ کو ہنگری بیس میں جا کے اپنے document submit کروانے پڑتے ہیں اپارمنٹ لینے کا تیرکار پہلے تھوڑی دیفرنٹ تھا لیکن آپ کو چینج کر دیا گیا ہے استونیہ کا مجھے ریزہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ایمیل پہ ایک ایمیل کرنی پڑتی تھی پہلے جس میں آپ اپنی پاسپورٹ ڈیٹیلز اپنی ایڈی کارڈ ڈیٹیلز اس دن آپ اپنے جو ٹرابل ہے اس کی دیلز آپ انٹر کرتے ہیں ڈیٹیلز آپ کو اپنی ایمیل کر رہے تھے اس کے بعد اپنے آپ اپنے 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 کے ایمیل پہ ایمیل پہ Irene مہا سے جا کے آپ آن لائن اپارڈنٹ بک کرتے ہیں اسطونیا لیتھونیا اور ہنگری یہ تینوں ایک امیسی ہوتی ہے جو ہنگری امیسی کو ڈیل کرتی ہے اسطونیا اور اسطونیا کو بھی جس کے اپارمنٹ آپ ہنگری اپسائی پر جاتے ہیں مہا سے جا کے آپ آن لائن بک کرتے ہیں اور جس دن آپ کی اپارمنٹ ہوتی ہے پرسنل اپیرنس پر وہاں پر جا کے اپنے ڈاکومٹ سبمیٹ درواتے ہیں اور جہاں تاکومٹ اس کا پرسنل ٹائم کتنا ہے جس دن آپ کی اپارمنٹ سبمیٹ ہوتے ہیں اسے تین سے چار افتے لگتے ہیں 3 to 4 ویگ سے اس کا پرسنل ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ڈیسیزن ہو کے آپ کا پاسپورٹ ہنگی بیسی میں آجاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کال آتی ہے اور اپنے پاسپورٹ وہاں سے جا کے پک کر سکتے ہیں اور اس کے لئے پرود ایکسینیشن ہے ڈبلی ایچسی جو پرود ایکسینیشن ہے سفائزن، میڈرونہ، ایسرزین کا سائنو فرم سائنو فرم سائنو فرمک ویکسینیشن شامل ہیں اگر آپ کو سائنو فرمی سائنو فرمک ویکسینیشن ہوئی ہے تو کوشی کا گوستر ڈال دے گوائیں پسپورٹ اپنا ویکسینیشن کارڈ بنوائیں تو اس طرح آپ استونیا کا وزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ استونیا کے بہت کام لوگ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس کو جیسے ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں جو زیادہ لوگ اپلائے کرتے ہیں ویزا سے فرانس، جرمانی، این ایتر لارڈ گرنٹس کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس طرح بہت کام لوگ اپلائے کرتے ہیں تو یہ سارے ڈاکمنٹس آپ ریڈی کر کے آپ استونیا کا وزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ بر اپنے سوچے ایک ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب ویڈیو ساتھ کی سائٹ فرمیشن شیئر کر دی جائے کہ کس لیکے جب آپ استونیا کا وزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ ہمیں کومیٹ سیکشن میں آپ ایڈاہ کے بارے وزر اگاہ کیجئے گا کنیکشن کس کرنٹی کے وزر ویزا ورک ویزا کیا آپ اپارمنٹ کے بارے میں آپ کو ساتھ فرمیشن شیئر کریں یا تو سکین پر یہ کونٹیک میں مل بار آپ مارسط رابطہ کر سکتے ہیں ادرائز آپ مارے آفیس ریزٹ کر سکتے ہیں مال ایکسپریس اینڈ ویڈیوز پرائیویر لیمیٹیڈ اسلامباد ڈیچو کا ہمارا آفیس ہے تو ہم مارے آفیس ریزٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ویڈیوز ریلیٹیڈ پہ سرورسز پروائیڈ کر سکیں تینک کیو سو مچ